شیخ محترم دیکھا گیا ہے عام طور پر رمضان کے روزے میں لوگ تو بہت بڑھ چر کر حصہ لیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ دوسرے روزوں کے متعلق سے لوگوں میں اتنی خوشی اتنی مسررت نہیں دیکھی گئی آخر کیا وجہ ہے رمضان کے روزوں میں اور دوسرے روزوں کے تعلق سے دیکھئے رمضان کے روزے یہ فرض ہیں اور فرض کیا اہمیت ہے انسان اسے سمجھتا ہے جو دیگر روزے ہیں ان کا تعلق سنن سے ہے یا نوافل سے ہے جیسے مثال کے طور پر ایام عبید کے روزے ہیں یا یوم الاثنین اور یوم الخمیس کے پیر اور جمعیرات کے روزے ہیں یا اس کے علاوہ یوم عاشورہ کے روزے ہیں شعبان کے روزے ہیں ان تمام روزوں کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے اوپر فرض نہیں قرار دیا ہے سنت اور نفل سمجھ کر کے اسے انجام دیتے ہیں اس وجہ سے وہ اختیار پا کر کے لوگ اس اختیار کو اپناتے ہیں اور رمضان کے روزے کے اہمیت کی پیش نظر لوگ اس کو رکھتے ہیں اور کیونکہ یہ خیر اور برکت کا مہینہ ہوتا ہے اس حیثیت سے انسان چاہتا ہے کہ زیادہ زیادہ ثواب اور جزا کما لے اور اس وجہ سے انسان اس کی اہمیت سمجھتا ہے اور روزے رکھتا ہے جزاک اللہ خیر ناظرین کرام گویا پتا چلا ہمیں کہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور اس کے علاوہ جو روزے ہیں یہ نفل کے ذمہ میں آتے ہیں اگر ان روزوں کو ہم چھوڑتے ہیں تو ہم پر کوئی حد لاحق نہیں ہوگی